السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 روزے میرے آخری روزے نہ کریں دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے کہ میں پھر روزے رکھا مگر چونکہ پکی گل نہیں اللہ 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 رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس تو تو اپنی قسمت ناز کر کہ رب کتھیں چکے آتے ہیں اور کتھیں لے آگے کھڑا کرتا اس تو بیت اللہ شریف دیئے کہ نماز لکھ نماز دے برابر کر اور مسجد نبی دی نماز اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد پروگت ہزار نماز یعنی ٹائم بھی جڑا ہے جگہ وہی سواب آجنی ارے سے ترہی یہ زمانے ہیں کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دی نیکی ہیں اللہ رسول اللہ بہت بہت پہنچ یہ دا بہت تجروس ہو آگا اور جڑا ہے نا دنہ جوی خالی رہ گیا نا بس بات کس ہو دامان نگاہ تنگو گلے حسن تو بسیان یعنی ویکھنا را جڑا نا اپنے محبوبنو ویندہ جاندہ اور تیرے حسن دے پھولان گنٹ لے تیرہ توڑا تیرہ چھڑا اے بالکل رمضان شریف دی نا گلے حسن تو بسیان پار جانا جنگل بیابان پھولانی پھولانا دامان نگاہ تنگ اندہ میری نگاہ دا دامان تنگ یہ کنیا گروب ایک ہے انہی طاقت نہیں رہی بھی میں گنٹ پھول جڑے بیک سکا گلچین ہے تو از حسن تو از دامان تو از تنگی دامان گلا دار گلچین ہے تو از تنگی دامان گلا دار انہی پھولتو نگاہ جڑا انہی آیا اللہ چھوڑے ہی تنگ پہ گئی کڑا توڑا اند کی بیابانی بیرکلے یقین کرو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ جڑے بیچین ہوں دے کہ رمضان شریف آئی انہی لیے کوئی مسئیبت نہیں سی کوئی یہ نہیں سی بڑے اوکھے دنے یار کتنا انہی تی چیزیں کر رہاں گے دیوانے پورا سال ریکھتے سی تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بدقسم دنی نہ بخشا گیا سوائے دے بھی انہوں کسی طرح عرفات دے میدان سے پہنچ جائے ہو اور بخش دا کوئی سامانے اگلے ساتھ دے غلب پہ گی گناہ انہی زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڑی ہندے ہوں دے ہمیں بڑا موقع دیتا ایڈی رحمت عام کی تھی بیجنہ دینا دے اندر لوٹلا جو لوٹلائیں رہ گیا تھا انہوں نے فرمایا اللہ یشد عرفہ ایک ہون ہے میں میدان عرفات وہ خشکسم دینا تلا جائے اتنا بھی گیلپ بن سکتی مگر عرفات کوئی ہر کو پہنچ دا بڑے پیسے چاہی دیا بڑی قسمہ چاہی دیا بہ تیرے طرس دے مرزن دے عرفات دے جانا نسی یعنی دو جگہ ایسی ہیں فرمائیا کہ رمضان شریفتہ زمانہ اور عرفات دے میدان زیادہ دعا کرنا رہا ہونا چاہیئے کسے گئے نو کہہ دے بھی وہ سوے دربارے آم در اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہندے وہ سوے اپنے فرشنیاں نو پوچھدائے کہ یہ لوگ آئے ہیں شو سن غبرا والے نہ دیکھل رہے ہوئے ہیں مٹی پہی ہے یہ کی منگ دے علانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں کہ اللہ دے فرشنیاں دے اللہ انہ پہنڈا کیتا ہے رشتہ دار چھڑے کاروبار چھڑے پتہ لگا یہ تھے معافی مل دی ہے گناہ بخشے جو دے اس پارویں مردہ اتنا آئے ہیں سیر ننگے ہیں چلارہ ہے اللہ حرمولہ گواہ ہو جاؤں کہ میں انہ ساروں نے بخشوں میدان ارفات اللہ پاک بخشے دائران کہ بخشے اس پارویں نواب سیدیر صدی اللہ حاجتے گئے او زمانے نواب سے ریاست وہ پھال دے کتاب اپنی لکھی رہلا تو سیدی اپنا سا فرنامہ لکھیا تو فرمول دیا پھر جزوں میدان ارفات گیا تے شیر میرے ذہن سی تو اس وے ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ سنیا یہ تھے آن وارے جڑے تو گناہ معاف کر دا اس پارو اچھے آئے ہیں منت کر دیں معافی منگ دیں درگلہ کر دا مگر خوش قسمت جو جڑے ہوتھے پہنچ دے رمضان شریف تھی جڑائے ہر علاقے چاہ رہے ہر جگہ دے بندیاں نو نصیب ہوندہ میں ارفات پہ نہیں رمضان شریف تھی ملے کوشش گیا یہ دے اندر اپنے آپ نو دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے تھی عڑیق دے تھی تسی خوشان دیر کیا جو میں آئے میں ماندے سکھ بار دنیا گڑی ایڈا آئے نو گل لاؤ ایڈا محبت کرو ایڈا یہ کہ گڑی ارے کے لمعات یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جو میں دعا کے بھی سگھائی پھر حضرت عمیر المومن علی ابن عبی طالب کہ جدو اور رمضان شریف دا چاند ویخ دے کعب نمو کر رہے اور دعا کر دے اللہم آہ اللہو علینا بالامن والی ایمان والسلامت والسلام والآفیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کنے دعا کر دے اے مہینہ آمن اور سلامتی لاؤوے اے دے اندر ساڑے ایمان ٹھیک رہے ہیں تانو نیکی ہیں جی توفیق والآفیت المجللہ اور تیرے کنے سی خیر منگنے اور تاندر اسی منگنے جیدی تانو اپنے اندر ٹاکل ہوئے پورے مہینے دے اندر سانو کو دکھ تکریف پریشانی نگاوے والآفیت المجللہ اے جی میں اپنے تھلے لیں جی اے دن جی آفیت منگنے اور اگے پھر او دعا پیچھلے جمعی دسی اللہ ہم مرزقنا سیامہو وقیامہو تلاوت القرآن پیئن اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پند دی توفیق دے نفل پند دی توفیق دے اور ناڑی پھر اللہ صلی مولانا اے مہینہ ساڑے واسطے سلامتی دعوے وصلی منا کی سانو میتند رسی دے سلام ومنہ اور قبول فرما یعنی دعا مانگ مانگ کے دعا جلیے تقبیر نو دونے کی بدلنا بندے نو بدلنی جدو اپنے عظم نو پخصا کر رہا مانگ دا ہوئی شاہ نو جلی تڑ پریا ہوندا ایٹی خانش ہوئے اینا شاک ہوئے پھر اوز شاہ نو زائے نہیں کر سکتا تقبیر نو ازلاج سے چھڑے اپنے جو دی چپ دی لیا جلی ہے وہ بلکل تیار ہندہ آئے وہ دے اندر تو اس مہینے دے اندر کوشنا تیز کرو کوڑے جڑے انہوں نے اپنے تیار کرو کوئی لمحہ زائے نہیں ہونا اور نوافل جڑے انہوں نے بہت کسرت کرو اگے پچھے مہمی سستی کر دینا تسی بھی کر دن دے مگر اینا جنہوں نے اس طرح گزارو بلکل ایک نفل جڑانا ایک سنت زائے نہیں ہونے بلکل کمر بنو اور ساریاں مسروفیر چاہ دے جڑیاں افتاریاں دے سہریاں ساری انہوں جواب دے سارے وقت زائے کرانے ہیں گرلان کھان دے پیندیاں نوں سادھ لینے دے افتاری جنہوں نے کراؤنی چاہیے بینا غریبہ کو کوش نہیں انہوں نے کوش نہیں جنہوں حق چاہے بگر تسی افتاری کرونا چاہوں دے انہوں نے افتاری کرو ہاں ہزار دو دو ہزار روپئی بے دے ہو ہونی مسکینہ نوں کل پر سو رمضان شروع ہونوڑا اپنے کران چینی لے رمضانے لے اپنا رمضان شروع کروڑا اپنا رمضان شروع ہون تو پہلا اللہ دے بندے ہو پہلا جنہوں نے کرا جنہوں نے غریبہ کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جو راضی ہوگا کہ اپنی فکر دے کجا رہے میرے بندے ہلا ساوان کر تو یہ وقت زائے کرنی بجائے نوافر شفت دے رہنا دے اندر مشغور ہو نوافر دے بارے چاہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے سنن جڑے یو صاحب دے علم چوننی کی تاکہ اگلے دنہیں اگر کوئی 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 آئیے دے رمضان شروع چستی ہونے نشار تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے نفلان دے بارے چاہے سنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچیا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پر دی آپ نے پہلے اندر فرمایا تو ہر کوئی یار ہونے ہیں وہ کان لگا نہیں دس دنے چاہیے تاکہ اللہ کلی توفیق دے دے کریں تو رکھیں ایک دے فرض نمازان دے نال جنیاں سنتاں تو ہے ان میں دو فرض سنتاں فجر نال ہے دے دو فرض اے تینی نماز باقی جے کو کر سکے بہت بڑی دیکھئے مگر شاید ساراں کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑی ہے فجر دیوتھے بیٹھا رہے ذکر کر دا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یاد کر دا رہا ہے اور جدوں سورج جدا بلاند ہوئے دو نیزے برابر شوامہ چٹینیاں ہو جانا اینیو سورج نکل دازت اٹھ کے کئی اشراک پڑھ لائیں ان پہ گناہ گار ہوں انہ نے کچھ نہیں سواب کمایا گناہ انہوں نے دیکھاتے جی لکھا گیا کہ جیسے نماز حرام تھی اسے تو ہی نماز پڑھ لگ نماز جتک اشراک چمک نہ اٹھے سورج وہ دے شوامہ چو زردی ختم نہ ہو جائے شوامہ سے فیض نہ ہونا چاہیے نماز حلال ہوں اوہ دوں پڑھنی ہیں اسے جڑا اٹھ کے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ایک حاجر ایک کمری دا سواب اللہ دیں جیڑا یہ کر لائے کہ یہ نہیں بہت سکتا چلو سہر کرن تلا گیا یہ کمری کرے کوئی نہیں جتھے وقت آئے دو رکھتا دو رکھتا جڑی ہیں پڑھ لیا انہوں دا وقت جڑا بسو پندرہ وی منٹ تو بہت شروع ہو جاندہ اور جنہوں کے اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا انہ ڈیڑھ دو کھنٹے تک اشراک رہی یہ دو رکھتا جڑی ہیں پھر فرمایا جتھو سورج انہوں بلاند ہو جاندہ کہ جس طرح زور جڑی نا سوری ٹار تو بات کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ لیں انہوں کے چر پہلا وقت ہوں جو نوم بجے تو بات شروع ہوجن دا گیارہ تک رہنگ دا اے پھر دوسری نماز ہے جنہیں زہادی نمازہ ہو چاشت فارسی چاشت کہنے دے عربی زہادی نماز ارینی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے صلاة العوابین کیا کہیں ہم مسجدہ لگا صلاة العوابین مغرب تو بات چھے نفر نے اوہ حدیث نہیں صحیح صحیح ہے اے آپ نے فرمایا صلاة العوابین ہینا تر نظر مخصار کہ عوابین دی نماز ہوا جو اٹھاں دے بچیاں دے پیرلی سال لگ پڑھ تو بہت تیز ہو جائے زمین ٹپ جائے تو اس وے جڑی نماز پڑھی جاندی انہوں فرمائے عوابین دی نماز عواب بہت خدا ترس بندیاں کیا جاندہ اللہ تعالی نے قرآن حضرت دعود علیہ السلام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہ نیم اللہ تعالی نے اوہ بہت خدا ترس بندی ترس بندی تھی انہوں نے ہر وے مبتحان جڑا تھی رب دی ترس عواب تو عوابین دی نماز کیا کہ جنہوں نے کام کارد پھسے دکانہوں سے بیٹھے دفستان کوئی اللہ اولا بندہ پڑھ سکتا مگر کام بڑھا چار رکھتے نماز کٹو کر دو بھی پڑھ سکتا چار حضور نے آم پڑھیا زیادہ بھی پڑھنے آٹھ تک بارہ میں کئی جگہ لیے ہیں بارہ نہیں سای سابل آٹھ دو تو لے کے آٹھ تک جنہیں نصیب کرے اللہ یہ زہادی نماز پڑھنی تھی اور یہ دے بارے چاہتے اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ السلام کیٹی بڑی بشارت دی تھی ہے کہ جیڑا دیندش پہلے ہسے چی سوری ترانتو پہلا چار رکھنا اگر پڑھ لے زہادی ہیں اگر صرف دو رکھنا ہمیں کو زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا پڑھے بھی ٹھیک ہے آٹھ تک صحابہ کرام نے پڑھیا بلکہ کہیں دے سے کہ جس طرح دی رات تو بات حج دواز سے اللہ رحمد دروازے کھول جائے جس طرح دین ہو جندا ہو اسے بھی اللہ رحمد دروازے کھول جائے اور اس طرح دی رکھنا پڑھیا ایڈ نائی ہے جتنا دی رات تو بات حج دوازے پڑھیں ایڈ توفیق ہوئے دوازے لے آگے ازان بھی اڈیکنزی لوڑنی ہے ازان بے کھانا کرو ہے ٹائم ٹیبل لگے ہے جس طرح لکھ دا ٹائم ٹیبل کہت تو بعد عدد دن ہو گیا نصف نار وضو کر کے تیار ہوتے اپنی شروع کر ازان تو پہلا جنیاں پڑھیں جنیاں پڑھو آٹھ رکھتاں ہی کوش کرو کہ پڑھیں اور نماز تو بعد پھر چار رکھتاں زور جناں دوازے پڑھیں گیا اللہ رسول اللہ سلام نے چار زور جناں سے چار اثر زور جناں سے باہد شخص پڑھیں پڑھیں اللہ جنہ چوداں محل بڑھو اگر پچھے بچائید ہے مغرینہ دنائید سمجھے کسر کرنی اللہ دی توفیق ناں مذہب اللہ کو مغنی ہے اللہ تو بہر کوئی نہیں اللہ آپی طاقت دے جو انہوں نے حت پڑھا دیں اسی کی کرنے جو گیا اللہ تو مذہب ترے بہر کوئی شای نہیں اللہ آپ پہ پہ شوق دے جنہ دے کوڑا تیز دوڑا جنہ دے چار اور اسے جناں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہم اللہ صلی اللہ بن قبل اللہ صلی اللہ اثر دی نماز تو پہلا میں جڑا بندہ چار رکھتاں پڑھیں ہوتے بھی رب دی رحمت ہوتے اور مغرب دی نماز جڑی ادھلیہ کے جس میں اضحان شروع ہوئے بے شک اگر کس ہے مستج نہیں ناں لوگ بکر دیں دے دینا چاہی جاں مگر نہیں جڑے حالاں کی جڑی یہاں رکھتاں رکھتاں ہے پڑھ دیں نونا سب تو زیادہ ثابت ہے مگر اب تو پہلے بخاری شریف تک جا حضور نے خود کیا صحابہ پڑھ دے سی انہیں پڑھ دے سی بے مسجد جنمہ انوالا بندان دا سی ہنی جماعت ہو چکی ہے مگر انا سنتاں انہیں کالا دم کر بس اضان ہندیوں سے بے جماعت کھڑی کر دے تیزہ حالے بھی یہ کہ حدیث پاک صحابہ اکرام ادھر اضان شروع ہوندی سے ادھر اضان مقدی تک انہیں دو رکھتاں مقدی اے دو رکھتاں بھی اور شیخ مجدین ابن عربی فرماؤں دے کہ عالم دان آلکھیا کہ میں صرف دنیا چو عالم بکھیا جنہیں مغرب دی دو سنتاں نہیں چھڑی نہیں بڑے بڑے عالم بکھیا نہیں انہیں فرماؤں دے میں بکھیا کہ پوری زندگی میرے بکھنتے انہیں نا یہ دو رکھتاں نہیں چھڑی مغرب تو پہلا میں دو رکھتاں جنہیں پڑھو نماز مغرب تو بعد پھر دو رکھتاں جنہیں ہوئی سنتاں انہیں کدھے کدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جون لگے مغرب تو پڑھنا تے عشاء تک بھی لے گئے نفل بڑے وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں دو مغرب دینار دو رکھتاں پڑھ دے تھی عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکھت مکر نہیں نہ حضور نے کدھے دسیار نہ غیر موقع دا کدھے ذکر ہوں انجہ آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ ازان اور اقامت درمیان نماز دا وقت ہے میں دوں ازان ہوں دیت اقامت تاک نفل کوئی پڑھنا چاہے دو چار دس پندرہ پڑھ سکتا ہے بندش کوئی نہیں بہت اچھا موقع ہے فیدہ اٹھا لے انجہ میں لکھے آنجہ چار رکھتا غیر موقع دا آپ ہی بڑے بڑے ہی نہیں لبی پہ آپ نے چار رکھتا کدھتا ہے اس تو اے سنت غیر موقع دا پھول جو نفل ہے گئی جت تک جماعت نہیں کھڑی ہوں دی اللہ کسے نے توفیق کے دو چار چھے پڑھ سکتا ہے بہت اچھا نماز تو بعد دو سنت آپ نے پڑھی ہے چار فرز اور دو سنت شادی نماز اور ساراں تو بڑی گلدی رمضان شیف فکر ہونی چاہیے دیا رہ تمام ایک تحجید دی نماز اگر پچھے اگر سستی بھی ہوں دی ہے اے ہونٹوست ہو جو ہر شخص نے توانا پتا سہری لی جاگنا کھانا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں جڑے روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہونا زیلا جی کوئی نہیں اللہ دے سپور سے ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا تو ایس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگنا ہے مسواق کرے اپنا حضور کرے اور اے حجیدی نماز پڑھے جس لئے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری امدنی علیکم بیٹیام اللہ الفائن نظام سارینا کب لگ تو آٹھ تو پہلا میں جگہوں تو جنیاں بڑھیں ہیں اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھ دی رہے ہیں رات نوں جاگتے سیر اپنے ربنوں پکار دے سی دلا بے سوز کہ سوزے تکار ہا بکنا اے دل رو کیونکہ رواننا بڑے کم صبر دے اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ وسلم فرما ہوں دے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سہر کائے تحجد دے وقت گرانی رویا ہو دے کام نہیں بنے پاہمے ہو بڑا فرض سویے دے پاہمے امام اب جن نے لے آنا اسے جو کہتے رب نے کرم پیٹا دے سے نماز نوں فرض نہیں کر دیتا بندیاں دی رہت کر کے بھی مارے ہیں اٹھ نہیں سکتے ورنہ قرآن پاک نوں کوئی بندہ پڑے رسول اللہ جی حدیثاں پڑے پنجہ نمازان تے ہونا زور نہیں جناو دیاں برکتان بیان ہوئی ہیں جنہی ہیں ایس نماز دے اے دے جو کوئی رب نے رکھیا وہ پنجہ نمازان جی ہے نہیں مگر حمت نہیں پندے کر دے پیہان نہیں کر دے حالانکہ وقت جاگل دلا بے سوز کہ سوزے تکا رہا بکناد کیا ہے نیم شبی دفع ست بلاہ بے شمار بلاوار مسید تاں ٹالڈندیاں جدوں تحجد دے وقت اپنے رب نو بکانے تحجد تو تحجد اصل یارہ ہی رکھتا کوئی نہ ودیا نہ کٹیا مگر رب حمد دے پندرہ پڑنی طاقت دے وے رب پندرہ دے وے نماز دے نال سنتان اگے پچھل اصل نماز گیارہ مگر رسول کریم علیہ السلام دے پہلا حضور کر کے دو رکھتاں چھوٹی ہیں جی پڑھ دی ابتدا کہ دل ذرا نماز بار لگ جائے خیال جڑے ختم ہو جانا توجہ ہو جائے پھر آٹھ جڑیاں سے پوری شاوکنا لمیاں پڑھنی ہیں پھر تین رکھنا جڑیاں سونا تو دو رہدہ پڑھنی ہیں ایک رہدہ پڑھنی ہیں نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہتے ہیں اٹھا نوں کہلو کہ صلاة اللہ لے رات بھی نماز ہے دو جڑیاں پڑھنی ہیں شفا وشفے وطر شین فے آن جوڑا کہ جڑی کلی پھر پڑھنی ہیں وطر اے رہدہ رہدہ نا یاد بھنجھ ہے گیاں یہا رہا جہ دو مکنان پھر دو رکھنا بے کے پڑھنی ہیں اے دو باچ بے کے پڑھنی ہیں دو شروع چھوٹیاں پڑھنی ہیں اے سمجھو نماز بھی آکے پیچھے سنتانی طرح ورنہ اصل نماز تحجد گیا رہا رہا تو امام ابن حضم رحمت اللہ رسول کریم علیہ السلام نے رکھتا جڑی ہیں تیرہ طرح پڑھیں بھڑی میند تھی تیرہ طرح کہ حضور نے ایدناوی پڑھی ایدناوی پڑھی مگر امتنوں جو دستہ ہو جو میں تو اندستہ ہوئی کہ دو دو سلام پھیری جو تباہ چکرہ پڑھ رو سانوے حجاز فرمائی کہ توارلی طریقہ جڑا ہوئی ہے اے ہوئی افضل سے بہتر ہے امتیں کرے انجا آپ نے نو کٹھیاں نہیں چلییاں جو نو میٹے جا سلام پھیری آپ نے تیرہ طرح تیسری جڑی المراد کٹھے کرتی کہ حضور نے ایدناوی پڑھی مگر سانوے تو انوے جید سے ہے کہ صلاة اللہ علیہ السلام رات نو جو دو نماز پڑھو دو دو کر کے سلام پھیری جو آخر تیاؤ تیر برکاتیں کلی اس کلی جنو شروع کرنا سبحان کلاب پڑھنی ہے وہ دے چاہ الحمدلی پڑھنی ہے بات چاہتھ اٹھا کے دعائے کنود پڑھنی ہے پھر رکون ہو جانا کلی جنو شروع کرنا جنو شروع کرنا اصل صحیح طریقہ جنو شروع کرنا دس رکھنا دو دو کر کے پڑھیا جانا گیار نہیں کلی جنو پڑھ کے اوزہ کنود پڑھ کے اوزہ تیاریات جنو شروع کرنا پڑھ رہ جائے اور دو رکھنا جنو اللہ رسول اللہ علیہ السلام ہم نے بے کے پڑھنیا اوزہ فرمایا مطربیہ آج جنو شروع کرنا آج جنو شروع کرنا میں نے دو دین میں اردانی پڑھنیا وہ چگوشا بے کے آج جنو گوڑے موڑے مارکے اس طرح چوکڑی مارکے پڑھنیا صرف رکو سجدینو جو جاندے سے وہ کھول کرنے دی مرکے پھر آج جنو چوکڑی مارکے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑے سے پڑھ تو کوشش یہی کرنے جائے گا اسی اقتدا کریں جو آپ نے کتاب پچھے پچھے چلی ہے اوزہ اندری کامیابیر بہتریت اے اور نمازِ تہجو جدی تذیر کرنے اور باقی جو تراوید حال ہے کہ ہن میں تکھی ذکر کرنا یعنی صدیاں پہ شیخ ابن عربی رمطلال الفتوحاج لکھ دے سکویں جلدے او سے غریب لکھ دے کہنا لوکہ نے اس نماز دا کی حال کر دیتا سم اللہذین سابروا رہے فی الامت تین سو اٹھ تین سو ناؤسہ کنہ وقت ہو گیا جلدہ اس نماز نے چھوڑی پیڑی ہے آنے پھر وہ لوگ جنہیں آکھا نہیں ہے پکی اسی پڑھنی یعنی دونہ اشع ما دائم و انقصب ایڈے برے طریقے انہوں ادا کر دیا اور انہیں پیڑے طریقے انہیں نماز پڑھ دیا لا ازکرون اللہ فیہ اللہ قرین اللہ نے یاد کرنا اللہ سواری نہیں گڑھوں لاؤں دیا کہ وہ مسیح اللہ جیسے مولی چھٹی انہوں ختم کرے لا یقیمو نا رکوبہ ہو ولا سجودہ ہو نہ رکو چجنہ ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا ولا یرتلو نا قرآت نہ کوئی قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پردہ نہ سوچے وما سنو من سنوانی من الاجتماعرہ کارے وحی علامہ من ناصل یوم رہ من المتمیزین من الخطباء والحقاء وعمت المساجد اور جو کچھ حضرت عمر رضی نے آکھا کہ ایک کاریتے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جیڑا ہوں لوگ کر رہے ہیں وفی مثل صلاة نے فی قارہ رسول اللہ صلی اللہ رجل ارد فتل لے فائنہ کلم تشل لے یہ ہو جی نماز ہے جیسے بارش حضور نے دیکھیا اب ایک بندے نے آکھے پڑھی اسلام علاقہ چلیا آپ نے کہا جا جا کے مرکے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھ پھر پڑھ کے چلیا تین وڑی وڈا تخیر ہونے آکھا یا رسول اللہ میں نے یہ ہوں فرمایا نہیں یہ ہو جی نماز کوئی نماز نہیں رکو سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر صدہ کھڑا پھر مہنے یہ جیڑی ترابی ہونے پڑھ رہے یہ ہو جیدے بارش حضور نے اسے آکھا جا جا کے مرکے پڑھ یہ نہیں تیری نماز فمان آزم مراق قیام رمضان مسنون قیام اور مرغفی فرم کماشرہ شعر سلات من تمانین والخشو والبکار والتدبر مایتلا واللہ کان ترکو اولا اندھا یہ کرنا ہی ہیں جی حضرت عمرز تریکیتے چلی لگنا چلیں گا اتنا پڑھ پھر جو میں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی کشو و خضو آجی جو پڑھے آجتے غور واللہ کان ترکو اولا والقیام ورنہ ترک بہتر اندھا یہ پڑھنا جان دیں نفل پڑھنا پڑھنا گناہ اپنے کھاتے جلے اے ہو جی نماز اللہ رسول رسول رسی تو اے میرے بیان کرنے جی لوڑنی ہر بندہ بیخراک کی کیمیں مسیطان اندرے تبایی ہوئی یہ نماز نہیں جو اللہ رسول رسول رسی نماز راب لی جاؤ نماز تیرہ رکھتا پڑھو پندرہ پڑھو یارہ پڑھو یہ تو اگر کوئی بندہ یارہ نہیں پڑھ سکتا چلو نو سات پانچ تین دو دنالے کی پڑھ لے گزارا ہو دا بھی ہو جنا سیام علیہ مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نماز تو اے نفل اللہ رسول رسول نے راج پڑھے نوٹ کرو اپنے دنان تے لکھ لو اور رمضان شریف دن در کوش کرو بین کتائی نہ ہوئے ساری مشغولیت اور مسروفیت انجدی انجدی اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عباد دی یہ نہ ظاہر نہ ہوئے صحیح طریقے نہ اضا ہو جان اور قرآن شریف سب تو بڑی بات تے اس مہینے دی اللہ رسول اللہ اللہ نے شہر اور رمضان اللہ دی اندر قرآن اس مہینے دن قرآن اتریا یہ عام تو عورت تیار میں تشریف کر دن اللہ تعالی نے بیت العزت ایک مقام پہلے اس مان پہلے سارا لکھتا پہلے تھوڑا تھوڑا نے بیان کتے کہ حکم اتریا اس تو صحیح تشریف ہوئی جو امام ابن ساکر اترنا شروع ہوئے پہلے بارش پہلے چھینٹا پہلے آیا جب اللہ اسلام لے آیا اور قرآن شیئر اس تیار جو ضرور پہ اتر در ہے ٹھیک مان آئی کہ نازل ہونا شروع ہوا تو بڑا برکت مان آج اللہ رسول اللہ فرشتہ آیا اور کتاب رب نے لٹی نو انسان را پیام آخری اللہ اللہ چوب کر گیا علم اقبار مان پھر ضرور نہیں سمجھ میرے نہ گل کر لونی جو میں دست نان داد چک ہوں اتباد کس نبی لونی نہ رہ بردی نو انسان را پیام آخری انسان آواز سے میرا آخری خاطئ آخری سنیا اور لیکن ان وڑا وی جت تو کائنات چلانے بہتر کوئی پیدا نہیں راب بھی سب تو آلہ لے ان وڑا بھی کائنات سب تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ اس تو قرآن مجید اسی طرح متوجہ ہو کوئی ترجمہ تفسیر چھاند لو میں قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم شتم چھرج انا ختم نے قرآن شریف سارا کچھ کام خراب کی تا نہیں کوش انا مکہ کی صورت میں پڑی جا ٹھیک مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت نے فرماؤ میں نمی نصیب نہیں تو انمی نہیں پڑھ نمی امام قیم رحمت 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 قرآ 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 ایک عورت جیسے اور نے وکھ پڑھ قرآن تو کہ تو اتنا قرآن شیف پڑھ پڑھ حالان بہت بڑے عالم سی محدث نے آکھ ٹھیک کہان کہ چھ مینے ہو گا صورت حود شروع کی چھ میں بنے نہیں لائیں یعنی یہ ڈی عربی دی عالم فاضل اور قرآن چھ مینے ہو گا آٹھ دست رکوع چھ مینے ہو گا صورت ری مکی قرآن شریف دی ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دی بہ اللہ کی کی نہیں خزانے پر دے مگر اسی سرسلی لنگ جان اللہ تعالی تعالی فرمو دا کہ شفاہ الناس قرآن شریف سارے روکان دا علاج سارے بیماریاں کٹھنیا جان دی تکبر حس جو بھی دنیا اندر شرار تا ویخیا بجڑے کام راب باندھا کرو کر رہے نہیں نہ کر رہے تے اگلی عید کوئی نہیں پڑھ فیصلہ کرنا بہ ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکاة نہیں اگلی عید پڑھ برا کی حق پہلا ایک کم کرا جڑے دست اور جنہ تو منع کیتا ویخیا ایک کم واقعی میں نہیں کر دا پہ جے کر رہے ہوں تو چھڑا جے نہیں چھڑ دا تو قرآن نہ ٹھٹا پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جد ہوں کوئی قرآن شریف کنوں اٹھ دا او اس دعا شاہ ایک ضرور حاصل کرے میں زیادت نو نقصان یا ایمان پیدا اٹھا لیا انہیں کہ یہاں بیڑا گھر کھو گیا ایسے قرآن در یہ تبایی ہوگی کہ قرآن پڑھ کے مار پڑ عبداللہ ابن مسعود رضی نے دس حیطان اگر حضور کو پڑھ دے سی جت تک دس حیطان جو دس آگیا سی نقا کم کرو سارے کر لیں حضور جیز لائر ان دے ٹھیک ہو گیا تب فرم دے قرآن مقد سی اگر قرآن دام مکمل ہو جن بیل کل قرآن بڑے ہند سی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آت حقیقت میں محق 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 قرآن رائے گی نا راگ سوندہ سواد پی آگیا چلو درہ نہیں سوندہ محق کٹھے ہونے کاری سرہ سوندہ تاب سرہ سی زلزہ سی گرد سی راج اللہ بجری گرد دی سی جو قرآن پڑھ دنیا کم دی سی اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی انسان دے ایس میں پہاڑا سے اتار دنیا ریضا ریضا ہو جنیا تمکی ہیں جو ویدان سنائیا دیا کرو گے نتیجہ آنے کم یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سا تحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی پڑھ قرآن اس طرح سندے سندے سی بجلی گر جنیا سی چمکان پہن سی پتا لگتا سی قرآن ہلا رہا کہ توبہ کرو اس تو حضرت نے محصول دی سارا قرآن مکمل ہو اسی سارا قرآن سمجھ گئے نار قرآن بن گئے بیل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پہ جنا مرائی تو رو کیا سی ایدہ قرآن شریف شروع کی تا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے جائزہ نار نار اپنا حساب نار ہی کری جائے میں کر رہا کم قرآن کر بیر گزر کرو خلق خضا دی پلائی کرو انصاف کرو میں کر کچھ نہیں ریا کہ قرآن میرے خلا حجت بن رہا جنہ صحی مسلم شریف حدیث رائع کی سمجھ جملہ کتاب ماتے پاری اللہ رسول نے فرما القرآن حجت اللق اور انگریزی زبان پڑھ پڑھ پوٹ آؤٹ پوٹ اگ لازن پوٹ دے کامی بن اللہ نے قرآن حجت اللق لام لگ گیا مانا ہو کہ قرآن تیرے حق میں ہو گا یا یہ قرآن تیرے حق میں مخت دے گا یا تیرے خلاف کھڑا ہو گا اے ادھر کھڑا ہو نا کہ میں پڑھ کس خبیص نے کام میں کی تیرے بانے نہ چاہو دا یا تیرے حق جگوا ہو نا کہ میں اپنی مخلوق دینا تذکر نوٹ سے یاد دیانی ہے اللہ نے اپنے بنجان اطلاع دیتی یا بیا کام ہو نا دے تیاری کر کیا اس پاروں جو جو میرے تو آدھے اندر آیا بہن کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز رہا کسے نے کہہ دی زمین زبائی کسے کہ آپ توبہ ناندائی دروازہ کھولیں آپ کہ توبہ کرو میں بخشا اللہ نے کڑی مجبوری بڑی دوزخ جان دے جان کچھ نہیں مکر رحیم یا میربان یا بند توبہ اور توبہ دروازہ کھول کے آواز دیتی توب اللہ توب تن سو آپ ہو کے دعا کہ آجو معافی منگنی توبہ تن اللہ یحب تبا فرمایا توبہ کرنا پیار کرنا اللہ توبہ کرنا پیار توبہ توبہ مجرم محبوب بنجھ کھڑے ہو فرمایا توبہ کرنا صرف میں محب کرنا سبال اللہ کہ میں پیار کرنا محبت کرنا رضا رسول علیہ حدیث پاک فرمایا اللہ تعال کسے اپنے بندے توبہ کرنا دو زخن ہوئے جا رہا سی توبہ کر لی اللہ لاللہ شد و برہ بہت خوش منائی پرشنی تذکر حضرت حیث علیہ السلام نے مثال یہ تھی بڑی پیاری مثال تھی انجیل کسے آدمی بہت سار پیدا جنگل چراؤ گواز جنگل اینیہ کھو گیا انہوں چھڑ کہ جنگل پیدا پہاڑ پیدا وادیا پیدا ایک لبن اور جس لبن موڑے آن سے چکے لیا پھر کہا رہا کہ دعو دلو گواتی پہل ایک گناہ گار بندے مثال کہ نیک تھی اللہ تھی کھو لگے ہے کہ اللہ جنگل رب لبن اللہ اکبار رحمت اللہ نے فرمایا صرف رند کہہ سکتا اللہ موڑا تھوڑے آوز بنا گار مگر فرمایا ماز خدا گم شدائم اسی جو میں کہتا پھت گوا جنگ رب دہ گوا چکے زالین عربی بان گم شدائم گم گم شدائم گوا 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 نکل گیا بچہ ماں باپ چین نہیں آیا صبر نہیں آیا اللہ پاک دائے آل ماز خدا گم شدائم گوا بچہ جو ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے وہ ڈھونڈتا پھرتا نبی پہ دیا کتاب آلان کروائے آجا 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 چون با نیاز مند و گریب تار آجا جب ایک باب دخی موت آجا 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 خدا اس طرح آجا آجا ظالمہ توبہ کر رب آجا آجا پھلیا موڑا تو دو دو خدا خدا آجا انہ تبلی سن کہتا دی بے تو باغی ہمیں گا تو رب کچھ نہیں مگر اس طرح بند آجا کتاب نبی ایران توبہ دروازہ کھولیا ایران کرائے بیان توبہ کرو کرنوالا برمایا نیرا معاف نہیں کرتا سبحان اللہ اس دوں کہاں بیان کی کرنا تھی کہ میں توبہ کروالا پیار کرتا میں بڑے پیارے لگ ایران مثال حضرت عیسیٰ نے دیتی پرادی جلسان پیارے بلپڑی یہ تمثیل مسیح اللہ نے حکم دیتی مسئلہ نہیں کوئی نمی لے آئے تورا تھی انہا شریعت سی عیسیٰ کوئی نماز سی روز مسئلہ جان صرف جلس سخت ہو گئے سالم بن گئے عیسیٰ نے نرم دلی پیدا کی اللہ دو بچے سے ایک باب ایک بد سار سم دو ایک میندی نہیں سی کر سب کو اڑائی پڑائی جان وڈے نے ایک دن آکھ بچے جو ایسیٰ بن دیو اب نے بن دیتا پیسے پلے پردیس چلا گیا اُتھے جا کے حرام کاری چلا گیا پس معاشر سب کو اُتھ گیا اخیر انہا تنگ ہویا دو انہ اس علاقے در روانے خندیر پڑائے سی خندیر ہونا چراؤنے شروع کر اور سور چراؤن دیا جراؤن دیا موہ کوئی جوار یا مکی پھوٹے ڈگنے ادی چھلی ہونا چھوراں چھپا رہنے بھگ اے 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 مند حال با ذکر کیتا کہ پیدا پیدا حال ہوگا پھر نماغ سمجھ دینا روٹی تھی اے توبہ خیال دل چایا مر پھیا باپ پتھا لگا میرا پتھر مر کئی سال ہو چکی انزا سے باپ بی کھانیاں ہو چکی انہیں اپنے نوکران کپڑے لے کے خوش بن ہو آیا تو آیا کپڑے پہنایا کھار لے آندہ اے جنہ نوکران نوکران نے کی اہنا کہا تیرا پر آیا تو ساری عمر کما کے خوندے ہوگا ابی نے میرے ککر زبان کی تھی اے تیرا پتھا حلال کر دہینے وجون ہو رہے ٹھوٹ کر رہے مر گیا اس کے ابی پتھا لگا ابی نے جا کے سینے نال لائے کیا پتھر چری کو مگر تو سوچ بھی میری لگان دے سامنے اے تیرا پر آ میرے تیر مر گیا رب بھی دوبارہ آیا دوارہ آخر اپر آ آس دل نرم ہو گیا کہ پران نال لائے رویا عیسی علیہ حضور فرشتان جی نہیں ہوں گا تو ہونے توبہ 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 دی پتہ کوئی نہیں توبہ کر دو بہت آج تو کسم کھا جو بے آوے درواز داخروں نہ ہو نہیں کر نا ریشو دل لائن نا چپوٹ بھول نا نا اے وڈی پھرے بانج پہنائے بہت آج تیرا اللہ محبت کر بڑی محبت کردہ آج محبت کو اندازہ نہیں کہ 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 کہنہ بڑی خوش بڑی نواز ساتھ صاحب زیادہ مسعود آمد انہیں خات لکھے بندہ پیج کے کتاب بھی پیجی رات مولی علام رسول عالم پوری رمض لوگ پنجابی سامنگ پڑھ دیں حالانکہ پڑھ جوگ گئی نہیں انہ اردو کی پڑھ پنجابی بہت شاہ کار کتاب مولی صاحب توبہ بیان فرماؤ دیں اے رسول اللہ دعا دعا چھوڑ حفظ کر اگر اپنی کنوچی کو پڑھ تحجد بیلے تو رووے میں سامنگ بڑا لگ جنا بنے میں بندہ تو صاحب میرا تیان تنہ تائیں وڑی آئی میں تیرا قاد بن مالک تیری تعریف تحد بنا کوئی نہیں میں بندہ تو صاحب میرا انت نا تائیں وڑی آئی رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بڑی آئی تاڑے گناہ جنہ مرضی مولا رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بڑی آئی توبہ دی توفیق سان دین بار الہ اپنے دردہ رکس والی نائم شاہن سید ابن تاؤس ہر نماز ایک وڑی آ دعا کرن اللہ ملائک کرم کٹ دفتر کبھی سزائے دنی کیا بڑا اقرار نہیں کیتا اگفر لی زنوب کل جمین اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں میرے گناہ بہت زیادہ میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ کیونکہ تیرہ گناہ میں ہی ہو تو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا معافی جنی جنی جی تو پکڑتے آگیا کین چھوڑو کوئی نہیں چھوڑا سکتا ہے پیر ولی سارے نے موں لکھا رہنے سارے نے اپنی معافی منگندہ ہونے اللہ سارے جان چھڑ رب باب راضی ہو گیا باب کہ نبی ولی موں سفارش کھڑا دے اے لوگ سفارش تا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا حالان کہ دل سے بٹھاؤ دنیا جن نے اللہ نہیں سکھ کرنا چاہوں دا نبی نے اسلام پر نکل دیا کافر ہو گیا اللہ نے کوئی نبی نبی نے دسیاد راب دعا کر اے مسئلہ نمجھ رکھو مخلوق والی گل نہیں بندی آنے پیل کی چیت پھر انہوں کچھ فیصلہ کرنا پی نہیں تے تقریم اسے دربار پھر ہر خود نات آنے پیل وہ کرتا کیا میں کام کرنا اوہ دی رستہ بنا دن کسی حکیم دی دی سفارش بالکل ہو رہے اور تد قرآن نے کیا قللللہ شفاعت و جمیع سفارش آمن عالم کہا دے سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ چاہ کرنا چاہ اگر کروا دو گا ورنہ اوہ دائر رات نہیں مجال بھی نہیں سفارش کرے رب نمنا پیرن پیجا ہو دے خوش ہو ایسا رہے مشہور لوگ جان دے چیل سیف الملوک دیکھئی سیف الملوک کتاب لکھئی محمد با شرم سیف الملوک کی ایک کہانی بنائی شہز ایک پری دیش ہو گیا رست پہاڑ دے دے مقابلہ گل کھڑی کہ آدمی اپنے نفس پاک کر رست مشکل مشکل شیطان بڑھ دیں گا کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی انہوں تو ٹھونجنا نفس شیطان حرام دادا راج کھڑا نئی نیکی کرن دن دا بات سان دی تر تو گل سونا تصویف روغ مارے گا تصویف عربی سبان دل صوف آن قریب کر لیں گا اے ہوئی بندے شیطان تو کوئی نہیں کر لیں تو کوئی نہیں آن دے بات آجا تو بات تصویف نلائق کھتی کرنی آئی میاں محمد بشری حمد علی مہد تو بات تہل نہ کریں کل نو کریں پرسن کریں ہوئی چالی شیطان دی تو بات تصویف نلائق کھتی کرنی آئی ہونی کر سنی طوبہ کر کہ مولی صاحب نے کہ اللہ پچھلی معافی تو مہن نہیں کر لیں نہ شراب نہ نہ کوئی ہور کھانی تو بات تصویف نلائق کھتی کرنی آئی بفت ایل جہنم روست نے اس تصویف پائی اس تصویف پا رہی نا کر لانگے زیادہ دوست کی اسے تو رونگے پیر جانو پتا کوئی نہیں پہ کڑی اگلی نصیب ہونی جنی جو اللہ جی طرف موقع نصیب توبہ اور توبہ تے کلمے اللہ آپ سکھا ہے رسول سکھا ہے بڑے بڑے پیارے سکھا ہے ایک حضور پاک صلی اللہ فرموز ہر نماز تو اگر کوئی نہیں پڑھتا رہے اللہ ہو سکھا ہے قدر کرنا میری تو آئی ذمہ داری ہے کہ نہ موتی انہوں اپنی چوڑی چلی سینے نہ لائی دلتے لکھئے اور ذرا بھی اس بارے کو تائی نہ کرے اللہ توفیق دے رمضان انبار خیر دا دے اگر اللہ تعالی نیکی توفیق دے زیادہ زیادہ ساری حمد اور حوصلہ بڑھا ہوئے اور کوئی لمحہ زائے نہ ہوئے حضی تو پورا فیدہ اٹھائیے قرآن پڑھئیے نفل پڑھئیے خیرات کرئیے اور خیرات لیے پائی کنے مسکین آئے بیٹھے مولی صاحب کو کر جو پانچ دس سو جا کر لیے کی کری امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں ہوں دے اتنا افتاری نے آجانا پھلانے ہوتل سارے موٹے تازے انہوں نے افتاری دی دور سی جنہ غریب خرچہ دینا چاہیز دا سی پھلے مان سو تس کی تا کوئی انہ بند بس تی نہیں کی تا افتاری خدا نے کی کہ اے تو مال بھی گیا اللہ دے ہم یدر کوئی نہیں اید نہ چپ کہ خاموشی نہ کسے غریب دی رمضان شریف دیکھ دو دن آگے کی میرے رب لکھ لیں دا ربی ابن خسیم رحم تلال دی بات دوبارہ کند مکرد تار دراز بات پرانی نہیں ربی بہت بڑے نیک آدمی صاحب کرامات بیوی نے آکھ ربی عمر گزر گئی تون کذی چاہ آنا نہیں آکھ آوے میں آش پکا کے کھوا جو پکا کھا لیں آج اپنا شوق دا سے میرا بھی چوندہ بچری خواج پوری کرا حضرت ربی نے فرمایا فیر اللہ بندی یہ حلوہ پکا اپنی ساری مہارت استعمال کرے جن نا پکا اون دا آنا پکا آگے رکھا اپنے پلیٹ دروازے تک گئے او چھ سک گریا پی آس بہوش لالا وغدیا سے دیوان س تھے کے لکمہ کر کے انہوں خوا باپ رسائد بیوی نے آگیا ساری عمر پر تو شوق کی تا میں کھوایا تو تھوڑی نکیہ کرتا رہا ہون تو کھوایا بھی اس بندے جن یہ بھی نہیں پتا لگا منو کسی نحلوہ کھوایا یا اب نے پایا اللہ دی بندی انہوں نہیں پتا لگا رب رب نے لکھ لیا اس بیچار پاغل نہیں پتا لگا رب نے اپنے دفتر لکھ بھوڑے اللہ رسول بندی سمد کرم نوازی میر بانی بیعہ پہ موسم بنای سانو اطلاع جتنی آواز دے کے بلایا تی ہونو بھی اس بھئی وقت دائے کر دی سوائے حسرت پشتا ویدی ہون وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا و نبی محمد اللہ اللہ سب گلاس پینی بسم اللہ الہمد اللہ 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 و سلام اللہ 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 مولانا صاحب میرے قدید انتقال کر گئے ان کے لئے دعائے محفر شکریہ انشاء اللہ نواز صبح اِنَّا لِللہ وِنَّا الٰہ رَعْدِ اے ہو اعلان ہونا پائی تحریک اسلامی کے اعتماع پر سو بروز ستوار مرخہ دو دس دو ادھر پانچ وقت نو بجے مسجد میں شروع ہوگا احباب سے شرکر کی اپیر پندرہ روزہ در سندہ آ جائے کرو زندگی لے لمحے کسے نیک کم گزار لے کر اعلان فرما جائیں کہ حقیقت جہاد کے موضوع پر سیری لستیاب ہے اے غوثیہ پچھلے جمعہ ایران ہویا پھر تقریر ہوئی حقیقت جہاد کی اس طرح ہونا چاہی تو اس سے قابل ہے جہاد جہاد پتہ ٹال نہیں جانا ہے حقیقت جہاد گرلی کوئی ہو رہا انہوں اللہ سے بندوے سیڈی لے کے جائے اور بلکر سنو تاکہ جہاد اصل جہاد کرنا چاہی اے سوالاں دے جواب جوڑے اتوار لوں دے اگر پچھے اتوار لوں دے صرف رمضان شریف تے انشاءاللہ پورا رمضان اثر تو مغرب تک سوال دے جواب ہوں گے مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی کم از کم پائیں سوال قرآن کے متعلق ضرور کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے اللہ توفیق دے کرو باقی شاید نظی باری نہ آئی آئی کیونکہ ہم پشاور تو لائے کراچی تک سوال ہوں دے تھوڑا وقت رہ گیا بہت وقت سوال ماشاءاللہ انہیں مرد ارخم دلہ دین دا کم ہو رہے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ روزی کیسے براؤن تھا ہم نے روزہ کیا رکھنا اللہ تو بلکر بھی انشاءاللہ کسے بھی آج ہوتی کریے بند شوق تراخ ساری چیز کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی رسول نے پانی کیے گا اس کو کرام نے پی تی بڑے بڑے نے حضرت عمر عثمان علی سار نے حضرت حضرت علی نے پی بخاری شریف آن کیا میں پی تا کھڑے ہو کے پتا لگا لوگ مکروح اور نظائد سمجھے تا میں پی تا بی رسول کئی ورح تو بہ کہ بہتر ہے میں فترہ زند بچہ نے بڑی میند کر کھٹیا کر نماز کی دعائیں اور بعد کی اذکار انمول موتی یہ سب دعائیں ہی ہیں تو ہمیں مل سکتے ہیں صرف ایک شاید بارے ساتھی نے آکھا بی لکھا کہ تیتی وار اللہ حق پر تیتی وار الحمدلللہ تیتی وار سبحان اللہ تیتی وار اللہ حق پر یہ بھی ٹھیک کیونکہ وہ سوما پورا کی آخر میں ایک مرتبہ لائلہ اللہ وحد اللہ شریک اللہ لہ الملک ورہ 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 کل شان کر ایک طریقہ تسبید آیا کہ تیتی تیتی وار اور سوما پر دوسرا ہوا ساتھی تیتی تیتی وار سبحان اللہ الحمدلللہ اور چوتی وار اللہ حق اور ایک یہ بھی یہ بھی کرنا چاہیے بدل بدل کے سارے کرا کرو کہ پنجی پنجی وار سبحان اللہ پنجی وار الحمدلللہ پنجی وار اللہ حق پنجی وار اللہ اللہ اے چوتھان مراد نا یہ سارے رسول کریم علیہ السلام نے سکھایا اور سانوں میں اسے جنہ یہ سارے میوے چکنے چاہیے اللہ توفیق کبول پائی شریف صاحب ساڑے منظر مسجد انتظام میں سپورت چیتاتوں رکھ مسجد جڑی خیال اللہ بندے کر رہا رہا آخر آجات بہت ہونے تو اللہ تعالی نے مال و دولت اللہ توفیق مسجد واسطی زیادہ زیادہ حصہ دیو اللہ ساڑے اپنے کران ساڑی نظر زیادہ محترم ہونا سیدہ رب توفیق دے زیادہ زیادہ حصہ پاؤ دعا دیو انہوں ملن گئی لے دیو درواز انہوں آپ بھی جیڑا فوٹو سٹیٹ کرا کے عثمان سب اگے دیو قبول فرمائے اللہ پاک